بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نور مقدم کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اور یہ خبر اس کیس میں اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بارہ لوگ جیل میں پولیس کی حراست میں ہیں ان سب کو واضح طریقے سے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اب جرم چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پولیس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اب ہوا یہ ہے کہ تھراپی ورس کے چھے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے گواہ بننے کے لئے امادگی کا اظہار کر دیا ہے ورنہ پہلے تو وہ گواہ بننے کو تیار ہی نہیں تھے پولیس نے ان کو بہت کہا مگر وہ نہیں مانے اس لئے پولیس نے ان کو ملزم بنا کر جیل میں ڈال دیا تھا مگر اب جب جیل کی ہوا لگی ہے تو یہ لوگ گواہ بننے کے لئے تیار ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گواہی لے لیں کہ ظاہر جعفر نے قتل کیا ہے اور ہماری جان چھوڑ دے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور صافے پیل آئیکن کے پٹن کو بھی دوا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو پتہ ہے کہ تراپی ورس کے چھے لوگوں کو جن میں ان کا سی ای او بھی شامل ہے عدالت نے ان چھے لوگوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل جاتا ہے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے زمانے زمانت کی درخواست طائر کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے درخواست میں کہ جو سی ای او ہے طاہر ظہور اس کا اس طرح سے اس کیس میں تعلق نہیں ہے جس طرح سے جوڑا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پانچ تراپی ورس کی ٹیم گئی تھی ظاہر جعفر کے گھر انہوں نے بھی اتھر جا کر ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ظاہر ہو کہ تراپی ورس کی ٹیم نے جرم میں حصہ لیا ہے اب عدالت میں کہا گیا ہے پولیس کو کہ گواہوں اور ملزمان میں فرق رکھیں آپ لوگوں نے گواہوں کو بھی ملزم بنا لیا ہے تراپی ورس کے وکیل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ امجد تک کو آپ نے ملزم بنا دیا جو کہ اتنا زخمی ہے جس پر ظاہر جعفر نے وار کیے اب میں آپ کو بتاؤں پولیس کو تو اب چھے گواہ مل گئے اور پولیس کو چاہیے کہ ان سے گواہی لے کر ان کو چھوڑ دیں مگر ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے کہ انہوں نے گواہی دی اور ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو ابھی نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ نور مقدم کے وارد شوکت مقدم صاحب کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ان کو بھی پکڑا جائے اور ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہو اس کے علاوہ پولیس کے پاس بھی بہت سی ریزنز ہیں ان کے ٹرائل کے لیے جیسے کہ سی ای او تاہر ظہور کے پاس جب کال گئی تھی زاکر جعفر کی تو وہ پولیس کو اطلاع دے سکتے تھے اور اس ٹائم زیادہ چانسز تھے کہ نور کی جان بچ جاتی اس کے علاوہ جب تھراپی ورس کی ٹیم پہنچی زاہر جعفر کے گھر اور زاہر جعفر نے کہا کہ ایک گھنٹہ انتظار کرو تو اس ٹائم بھی یہ کال کر سکتے تھے مگر انہوں نے کال نہیں کی پولیس کو اور اس کے بعد جب یہ اندر گئے اس کے بعد بھی انہوں نے پولیس کو کال نہیں کی حالانکہ یہ کال کر سکتے تھے حتی کہ جب زاہر جعفر نے امجد کو زخمی کیا اس کے بعد بھی انہوں نے کال نہیں کی اور کسی اور نے پولیس کو کال کی تو پولیس وہاں پر آئی اب ان وجوہات پر پولیس مجبور ہے کہ ان کا ٹرائل کرے شوکت مقدم صاحب کو اب بھی بھی اس بات کا غصہ ہے کہ کم از کم اگر یہ لوگ کچھ انسانیت کا ثبوت دیتے تو نور کی جان بچ سکتی تھی اب یہ سی ای او ہیں طاہر ظہور ان کے عمر ستر سال ہے ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کو زمانت دی جائے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل ہیں ان کو انسولین ہر کچھ گھنٹے کے بعد لگتی ہے اپنی دوائیں بھی یہ ٹھیک سے نہیں لے رہے ہیں جیل میں اس لئے ان کو آپ چھوڑ دیں مگر چونکہ ان پر الزامات بہت سخت ہیں تھراپی ورس کے ٹیم میں سب سے زیادہ قصوروار یہی سی ای او ہیں کیونکہ تھراپی ورس کے پانچ لوگوں کو انسٹرکٹ کرنے والے یہی تھے پولیس کو بھی اطلاع دے سکتے تھے یہ مگر انہوں نے نہیں دی اس سے آنت جرم ثابت ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے ٹیم کو ثبوت مٹانے کے لئے بھیجا تھا کہ جاؤ نور مقدم کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دو اور ظاہر جعفر کو بھی ساتھ لے آو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تھراپی ورس کے لوگ گواہ بنتے ہیں تو کیس کو آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ملزمان زیادہ ہوں کیس میں تو اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے نیگٹیو ایمپیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کیس پر کیونکہ اس طرح جو اصل مجرم ہے اس کی سزا کم ہو سکتی ہے جب بہت سارے ملزم جباں ہو جائیں گے تو سزا بھی کم ہو جائے گی اصل مجرم کی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ملزمان گواہ بن رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس سے مجرم ظاہر جعفر کو زیادہ سے زیادہ سزا مل سکے آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ قریب رکھیں ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ ان کے دوست کس قسم کی ہے اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے منشیات کے نقصانات کا بتائیں تاکہ آپ کے بچے بڑے ہو کر اچھے شہری بن سکے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تاکہ لیا اللہ حافظ